دھماسہ بوٹی کے بارے میں میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یہ میدے کے اندر جتنے بھی ہمارے آرگنز ہوتے ہیں گردہ ہے پیپڑا ہے جگر ہے اور اس کے ساتھ پتہ ہے دل ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں میدے کے اندر بھی پرابلم آجاتی ہے زخم وغیرہ ہو جاتے ہیں ان تمام چیزوں کو یہ ختم کرتا ہے دوسرا یہ کہ یہ کینسر تک کی بیماری کو کیور کرتا اپنی دوائیں جاری رکھیں اور اس کا طریقہ کار دو ہیں دونوں طریقے کار نوٹ کر لیں ایک تو یہ کہ دھماسہ بوٹی کا یہ پاورڈر ہے میرے پاس آدھا چمج صبح ناشتے کے ایک گھنٹے بعد پانی کے ساتھ اور آدھا چاہ کا چمج رات کھانے کے ایک گھنٹے بعد آدھا چمج پانی کے ساتھ اور دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کا جو ثابت بلکل کانٹے دار سے یہ درخت ہوتا ہے اور یہ آپ کو مل جائے گا اس کو چورا کر لیں اور اس کا ایک چاہ کا چمج سوا کپ پانی میں ڈال کے اس کو اوبال لیں بوائل کر لیں بوائل کر کے اس کو چھان لیں جب یہ ایک کپ ہو جائے اور اس کے بعد تھنڈا کر کے گرم نہیں پینا ہے تھنڈا کر کے اسی طرح سے صبح ناشتے کے ایک گھنٹے بعد اور رات کھانے کے کیوے میں کیوہ پینا چاہتے ہیں کیوے کی طرح پی لیں یا اس کو کھانا چاہتے ہیں تو آسانی جس میں آپ کو فائدہ دونوں کا ایک ہی جیسا ہوگا انشاءاللہ مستقل استعمال کریں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور انشاءاللہ یہ آپ کو ہمیشہ کیوہ رکھے گا یعنی کہ آپ کو اندر سے سیف رکھے گا خاص طور پر شگر پیشنٹ یا کوئی ہارٹ ڈیزیز کے لوگ ہیں یا اس کے ساتھ کینسر کا مسئلہ کسی کے ساتھ ہے تو وہ لگتار استعمال کریں اس کو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے نقصان کوئی نہیں ہے تو یہ تھی دھماسہ بوٹی کی انفرمیشن اور یہ ریسپی امید ہے اج کا پرگرام آپ کو پسند آیا ہوگا